ماشاءاللہ اور یعنی آپ کے گھر والے بھی وہ بھی پریشان ہوں گے اگر میری بیٹی ہو تو میں بہت افسیٹ ہوں گا میں بہت پریشان ہوں گا لیکن میں ذرا سمجھ نہیں کوش کر رہا ہوں آپ کسی کی کردار کشی کر رہی ہیں لیکن آپ اس کا ایویڈنس نہیں دے رہی ہیں آپ کسی کو برا کہہ رہی ہیں میں فیکٹس بتا رہی ہوں میں کردار کشی نہیں کر رہی ہوں آپ نے تو ایک ٹویڈ کی اور آپ نے کہا امران خان بوزنگ ایشہ آپ نے کب دیکھا ان کو درنگ کرتے ہوئے یہ کس یہ کون میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے آپ کا ان نہیں ہے اوکے ختم ہوگی میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں میرا کوئی فیس بک اکاؤنٹ نہیں ہے ایکسلنٹ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ ان پہ کیس کب کر رہی ہیں ہیرائسپنڈ کا کیونکہ اتنا بڑا کیس ایک ایم اے اگر اس ملک میں محفوظ نہیں ہے تو اپنے اس ملک کی کوئی بچی جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھے گی تو مجرمان کو جو بھی ہوں ان کو سزا ملنی چاہیے آپ کو کیس کرنا چاہیے پھر ایک بات تو یہ کہ امران خان بلیک بیری کہتے ہیں کہ میں آپ کو بلیک بیری پریزنٹ کر دیتا ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں کہہ رہا ہوں آپ جھوٹ بول رہی ہیں اس کی وجہ امران خان کی اور میری تو لڑائی اس بات پر رہتی ہے میں اس کو کہتا ہوں بہت کنجوس آدمی ہے وہ تو کسی کو بوتل نہیں ملاتا آپ کو اس نے بلیک بیری کیسے کہہ دیا میں مان ہی نہیں سکتا ہے اس بات کا یہ ٹوٹل جھوٹ ہے میں امران خان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس کے بانجے بتیجوں کسی سے پوچھے کسی کو ایدی دیا آج تک امران نے آپ کو بلیک بیری دے دے گا بلیک بیری کے بلیک بیری وہ اپنے فائدے کے لیے کہتا ہے کہ آپ بلیک بیری رکھیں اس پر ٹریس نہیں ہوتے عام موبائل مت رکھیں اور یہ بلیک بیری کے چو ریکارڈز ہیں کس کس کو دیا بلیک بیری اور کس کے پاس بلیک بیری انہوں نے گفت کیا امران خان کا بلیک بیری ذرا چیک کروائیں اوہ ایک منٹ ہےر جم بی بی میں کہہ رہا ہوں اور کس کو بلیک بیری گفت کیا انہوں نے اور دوسری بات ہے کہ مراد سعید کی بہنوں کی حوالے سے میں کہہ رہی تھی کہ ان کی بہنیں اس میں ہرگز انوالو نہیں تھی میں اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہی تھی کہ مراد سعید اس دن بڑے پریشان تھے میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں کبھی بھی ہم نے اس طریقے سے نہیں دیکھا اچھا اس کو ایک دفعہ ری فریس کرتے ہیں